ایک بڑی خبر گھر سرکاری سموہوں کو کام کاجی مہیلاؤں کو نوکری سے نکالنے کا آدیش دے دیا ہے جنکاری کے مطابق یہ آدیش وہاں کے ارثوستہ منتری کاری دین محمد حنیف کے ایک پتر کے مادھیم سے سامنے آیا ہے جس میں صاف روپ سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انجیو اگر سرکار کے اس آدیش کا پالن نہیں کرتا ہے تو افغانستان میں ان کا آپلیٹنگ لائسنس رد کر دیا جائے گا آسان شبدوں میں کہیں تو ہم مہیلائیں افغانستان میں نوکری وغیرہ بھی نہیں کر سکیں گی وہی دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ایک بھارتری ڈرائیور کو لے کر جس نے دوبائی میں 33 کروڑ روپے جیت لیے ہیں جنکاری کے مطابق دوبائی میں ایک بھارتری ڈرائیور نے 33 کروڑ روپے یعنی کہ لگ بھگ 1.5 کروڑ درہم کی لوٹری جیتی ہے لوٹری جیتنے کے بعد تیلانگنا کے آجے اوگولا نے کہا ہے کہ مجھے ابھی تک وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے جگ پوٹ جیت لیا ہے مجھے لگا کہ میں نے 15,000 درہم جیتے ہیں لیکن پھر میں انام کی زیرو گن نہیں پایا میرے گھر والے بھی میری بات کے وشواس نہیں کر رہے ہیں وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ویویک اگنی ہوتری کو لے کر جنگاری کے مطابق دہ کشمیر فیلس مووی بنانے والے ڈریکٹر ویویک اگنی ہوتری ایک بار پھر سے ٹولرز کی نشانی پر آ گئے ہیں اصل میں ابھی حالی میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوشت کیا ہے جس میں وہ وائپلر سیکیورٹی کے ساتھ مورننگ ووک کرتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اگنی ہوتری نے یہ بھی لکھا ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے نرسنگھار دکھانے کی یہ قیمت چکانی پڑ رہی ہے کہ انہیں اپنے دیش میں ہی قید ہو کر رہنا پڑ رہا ہے حالی کہ کئی سارے سوشل میڈیا یوزر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹیکسپیرز کے پیسے پر اسٹائل مار رہے ہیں وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے اپنی دیش کی ایک میسائل کو لے کر جانکاری کے مطابق بھارت کو روس کی طرف سے ملنے والی اس فور ہنڈر میسائل ڈیفینس سسٹم کی تیسری نٹ کی سپلائی اگلے سال جنوری فروری میں شروع ہو جائے گی بتایا گیا آنے والی یہ میسائل زمین سے ہوا میں لمبی دوری تک مار کرنے والے میسائل ڈیفینس سسٹم ہے بھارتی ویسے نائک ایٹ میمبرز کی ایک ٹیم روس میں اس میسائل سسٹم کی ٹریننگ لے چکی ہے اور آنے والے سال جنوری سے فروری میں روس کی طرف سے یہ میسائلیں اپنے دیش کو ملنا شروع ہو جائیں گی اور اپنا دیش پہلے کے مقابلے ہتھیاروں کے معاملے میں اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا تو دوستو اس گوڈ نیوز کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک تو کرنا بنتا ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے سارن کے ایک ڈاکٹر کو لے کر جس کی وجہ سے 78 جانے گئیں جینکاری کے مطابق بیہر کے سارن میں زہریلی شراب کی وجہ سے ابھی حالی میں 78 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اب شروعاتی جانچ میں اسپریٹ کو موت کا کرن بتایا گیا ہے اس معاملے میں اسائٹی نے نو دھندے باجوں کو گرفتار کیا ہے ابھی حالی میں بیتے شکروعار کو اس کا انکہ ایک بڑا خلاصہ کیا گیا اس بارے میں اسپی سنتوش کمار نے بتایا ہے کہ زہریلی شراب بنانے میں ہومیوپیتھک دواؤں کو پیوک کیا گیا اور ایک پریکٹیشنر ڈاکٹر نے اس دواؤں کی سپلائی کی جینکاری کے مطابق اپ پولیس نے اس ڈاکٹر سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے پیکیول ایک ڈاکٹر کی وجہ سے اٹھتر لوگوں کی جان گئی ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ کے برفیلے توفان کو لے کر جینکاری کے مطابق امریکہ میں برفیلے توفان نے دیش کو گھٹنوں کے بل لا دیا ہے بتایا گیا ہے وہاں لگ بگ بیس کڑڑ لوگ سائیکلون بوم کی چپیٹ میں ہیں اور بارہ لوگوں کی جان جا چکی ہے بتایا گیا تھنڈی ابھی وہاں پہ اتنی بھیانک ہے کہ اگر کھولتا ہوا پانی چند سیکنڈ کے لیے اچھالا جائے تو وہاں تو ہاں برف بن جاتا ہے یعنی کہ برف کا پاؤڈر وہیں دوستو اگلی خبر آ رہی ہے بیگو سرائے سے آدم خور کتے کو لے کر جینکاری کے مطابق بیہر کے بیگو سرائے جلے میں نوچ نوچ کر سات لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے بارہ آدم خور کتے کو مار دیا گیا ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے پچاس پاکستانی ناغریک کو لے کر جینکاری کے مطابق پاکستان سے ابھی حالی میں بیتے گروہ وارسوبہ اٹاری بورڈر پائے پچاس ناغریک وہاں سے قرائے کے ٹرک میں سوار ہو کر جودپور کے لیے نکلے لیکن گلت راستے میں بڑھ کر ایک پرتیبندی چھتر بججو میں پہنچ گئے ان میں اٹھارہ پروش اٹھارہ مہلائیں اور چودہ بچے شامل ہیں بتایا گیا یہ سبھی پاکستانی ناغریک ہیں حالیکہ ان لوگوں نے پوچھتاچ کے دوران رورو کے اپنی پیڑا سنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں سرکشت نہیں ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی سوویدھا نہیں ہے دوستو آپ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا اس طرح کے پاکستانیوں کو اپنے دش میں رہنے دینا چاہیے یا نہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبور بتا رہے ہیں اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے تابر توڑ فائرنگ کو لے کر جانکاری کے مطابق بیہر کے حاجیپور میں سنسنی کھیز و دل دھلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے بتایا گیا یہاں بدماشوں نے بھاچ پر سمرتھک پنچائت پرتینیدھی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ بدماش سگریٹ لینے کے لیے پہنچے تھے اسی دوران اچانک تابر توڑ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جسے پنچائت پرتینیدھی کی وہیں پہ جان چلی گئی ساتھی بتایا گیا ہے گھٹنا کے بعد موت کی تصدیق کرنے کے لیے بدماش واپس لوٹے اور دوبارہ فائرنگ کی وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے بیجوز کو لے کر جانکاری کے مطابق اب بیجوز چھاتروں کو سائن اپ کرنے سے پہلے ان کے پرنس کا ٹیسٹ لے گا بتایا گیا ہے اس سے ان کا فائنینشل اسٹیٹرس پتہ لگایا جائے گا اور اسی کے حساب سے بچوں کے فیس تے کی جائے گی جانکاری کے مطابقی آروپ راشتر بال ادھیکار سنرکشن آیوک کے ادھیکش پرینگ کانون گو نے لگائے ہیں پرینگ کانون گو کا کہنا ہے کہ جو بچے بیجوز کے تحت آن لائن کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پہلے ان کے پرنس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے اصل میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچے کے پرنس ہیں وہ کتنے پیسے والے ہیں یعنی کہ فائنینشل اسٹیٹرس کا پتہ لگایا جاتا ہے تاکہ اسی حساب سے فیس لی جا سکے ظاہر بات اب اسی کی وجہ سے بیجوز کا ویرود کیا جا رہا ہے دوستو آپ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں ان سے زیادہ پیسے لیے جائے اور جو لوگ کم امیر ہیں ان سے کم پیسے لیے جائیں اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے افغان شرنارتیوں کو لے کر جنکاری کے مطابق پاکستان گیر قانونی طریقے سے دیش میں رہ رہے ہیں افغان شرنارتیوں کو واپس ان کے دیش نہیں بھیجے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب ان پر جرمانے لگایا جائے گا اور انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اصل میں افغانستان کے بارڈر پر لگتار ہو رہی جھڑپوں کے بعد پاکستان سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے بکنی کلر کو لے کر جنکاری کے مطابق بکنی کلر کے نام سے ککھیات چارلز شروبرج فرانس روانہ ہو گیا ہے اصل میں یہ سن 2003 سے نیپال کی جیل میں بند تھا حالکہ اب ریہائی کے بعد اس نے اپنے پاکستان جانے اور مسود اجھر سے ملاقات ہونے کے بارے میں بھی بات کہی ہے انڈین ایکسپریس کے ریپورٹ کے مطابق چارلز گرفتار ہونے سے پہلے یعنی کہ سن 2000 سے 2003 کے بیچ وہ کئی بر پاکستان گیا تھا جہاں وہ مسود اجھر سے بھی ملا تھا وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے سمسنگ کے ایک فون کو لے کر جانکاری کے مطابق سمسنگ کا ایک فون کئی سارے آفر کو ملا کر ابھی آپ کو کیول 850 روپے میں مل سکتا ہے جانکاری کے مطابق سمسنگ کا ایک فون ہے گیلیکسی M32 پرائم ایڈیشن ایسے تو اس کی قیمت 13,499 روپے ہے لیکن HSBC کی ڈیبیٹ کائٹ پر 300 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر اس فون کو خریدنے کے لیے ایکسچینج آفر کا استعمال کیا جائے تو ایکسچینج آفر کے تحت 12,650 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس طرح سے یہ فون یعنی کہ گیلیکسی M32 پرائم ایڈیشن کہ وہ 850 روپے میں مل سکتا ہے آپ کو بتا دیئے جانکاری جاگرین ڈاٹ کم کی طرف سے ساجہ کی گئی ہے وہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دنیا بھر میں کرسماس کے جشن کو لے کر جانکاری کے مطابق کرسماس ایک دن پہلے ہی دنیا بھر میں سلیبریشن شروع ہو گیا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کرسماس کا تہوار منایا جائے گا دنیا بھر میں ویسے دوستو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں عیسائیوں کے لئے بڑے تہواروں میں سے یہ ایک بڑا تہوار ہے امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پر ووچنگ